قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عَدَى یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رحبر و رحنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززینِ کرام اور زیوہ قار علماءِ کرام قررح حضرت اور میری قابل صد احترام ماہ و معززات وہنو عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے قرآن و حدیث دا جو تعلیم و تعلم دا درس و تدریس دا پڑھنے پڑھانے دا اور سیکھنے سکھانے کا جو یہ بیان کیا جاتا ہے خطبات جمعات المبارک میں مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم بیان کرنے والوں کو صحیح صحیح بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سننے سنانے کے لیے اور ایمان کا جذبہ اپنی نیکی جتلانے کے لیے تو ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والا بہت کم ملتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر عمل کریں اصل عمل وہی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اتباع سنت اور رد بیدات ادہ تقابل اللہ دے فضل نال میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کرانگا اور اگلا جمعہ الگ رد بیدات تے ہوئے گا بیدات دا رد آج صرف ٹچ دینا ہے تقابل کرنا ہے اور اتباع سنت دی اہمیت بیان کرنی ہے اور بیدت کرنے والا بندہ ادہ انجام کی ہوئے گا پھر اگوں جڑیاں بیدتا ہونگیاں انہذا انشاءاللہ اگلے جمعہ رد کرانگے ٹھیک ہے بھائی توجہ فرمانا ذرا اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز جتنا سوق تو آڑا شوق چیرے ہیں تو نظر آندہ پیارے محبوب دا نام آوے تھے تڑپ کے آواز اتنی نہیں آندھی تو آڑی میرے اور تو آڑے پیارے پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مخاتم کر کے فرمایا اللہ فرما دے قل انکنتم تُو حبون اللہ فرمایا کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر ایک بات میں ضرور سمجھانا چانا دین اسلام اے عام فہم ہے سمجھن واسطے اللہ دا دین بڑا سوکھا بڑا آسان ہاں ہاں اے دی وجہ کیے اے دن تضاد موجود نہیں تضاد ہوئے نا پھر گل اکھی سمجھانا دیئے تضاد ہے کہ اللہ پتہ نہیں ایک کے کے دو ایک کے چار جیسے دی سدھی گل ہوئے تضاد نہ ہوئے کہ اللہ کنے نے کوئی ہے کیوں جی سمجھانی ہے نا گال تیرے روڑے جی گال نہیں پہتی گال سمجھائی نا اللہ اکبر یا اے را پتہ چلے کہ آسمانہ تے جو مستوی عرش ہے اوہ ربے یا محمد کیوں جی میں دسیازی نا جو میں اندر اوہ کبال ہاں جی شراب دے نشے اندر اوہ جناب مارن لگ جان دے اپنیاں بھونگیاں انہوں کہندے نے ہاں جی جناب ہفہوات بکن لگ جان دے بکواسات کر لگ جان دے تیر میرے پوڑے دے سدھے سادھے ویر انہوں اپنا عقیدہ بڑھا لین دے نا سوڑے میں دسیازی عقیدہ بن دے رب دے قرآن نال یا میرے محمد دے فرمان نال عقید دے اینج نہیں بن دے کہ کوئی جناب شراب دے نشے دے اندر بات کرے تو ان بات دین بنا لے کہ رب پتا نہیں رب توں اے کہ او اے کہ او انہیں آکھا میم دے کونڈ نہ کھولی اللہ آکھا آسمان والے نے تینوں نہیں پتا جبریلہ چپ کر میں او آتے او میں ہی آتے اللہ ہی جانے کون بچہ رہے اللہ ہی جانے کون بچہ رہے یہ میں بات دسیازی اے نہیں کوئی دین اے دین نہیں سوڑے دین اتنا آسان بہت ہی سوکھا دین دین بہت سوکھا اے علاق بات ہے میں اپنے علم دی کمزوری دی بناتے یا اپنے بیان کرن دیا کمزوریاں دی بناتے کہ میں اتریقہ نہ ہوئے میرے او علم میرا نہ ہوئے میں سمجھا نہ سکا سمجھاندہ سلیکہ نہ ہوئے اے بات علاق ہے لیکن دین بڑا آسان ہے دین بڑا آسان ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے پیانے محبوب پیغمبر میرے نبیان تے سردار پیغمبر میرے لاٹ اور جہیت پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیارے پیغمبر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اللہ فرما دے قل قل کہہ دیتیے میرے محبوب اگر تسی اللہ نال محبت کرنی چاہتے ہو ادائی کوئی طریقہ ہے فتبعونی میری اتباع کرو میرے پچھے چلو گل سمجھائی نا اللہ دے نبی سونے یا تسی کہہ دیو ہر بندہ چاندہ ہے میں اللہ نال محبت کرنا ہر بندہ ہی چاندہ نا کہ اللہ نال پیار کرنے دا ہنی اللہ نال محبت کرنے دا ہر بندہ دعوائے دعوائے کردہ لیکن اپنے دعوے اندر اوہ سچا ہو سکدہ ہے جیڑا فتبعونی اللہ دے نبی فرمایا جڑا میری گالمنے میرے پچھے چلے اتباع کرے تھے میری کرے ابتدہ دے اندر ہی بات ارز کر جاوا سونیا ابتدہ اندر ہی بات کھول کر کے دس جاوا کہ اتباع نہ جڑی ہم جنس دی ہویا کردیے کیوں دی ہم جنس دی اتباع دیے انہیں سونا کس طرح بیٹھنا کس طرح شادیاں ویا اوہ چلنا پھرنا اوہ دی عبادت اوہ شب و روز ہے جی اوہ کر کے وکھائے گا تے پتا چلے گا نا تے غیر جنس دی اتباع نہیں ہو سکتی حضرت جبریل آپ وہ کام نہیں کر سکتے کہ جیڑے پیارے نبی نو آ کے دس دے سن اللہ تبارک و تعالی آسمان نا تو وہی کال دا سی کیوں جی حضرت جبریل نہ ویا کر سکتے نہ اوہ دے ماں باپ نہ اولاد داوں نہ دیاں کیوں جی نہ اوہ رین سیند دا نہ کھان پین دا اوہ نوہ جی ایک کس طریقے نہ پتا چلنا سی کہ ہم جنہ سے اللہ نے پیغمبر پیجیا ہنڈی اللہ نے تو عدیان جانا وچو ایک پیغمبر رسول پیجیا سبحان اللہ گل سمجھائی نا اس واس دے اللہ دے پیارے پیمحبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو محبت دا میار اوہ گئے سچی محبت ہو گئے فتبعونی فرمایا میرے پچھے چلو میری تبا کرو ایدہ فائدہ کی ہوئے گا یحبیبکم اللہ اللہ تو عدی نال محبت کرے گا اور جدو اللہ بند نال محبت کر دائے سب تو پہلا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سب تو پہلا انعام کہ اللہ گناہ معاف کر دیں سبخان اللہ ایدہ وَدْدہ انعام کہ اللہ نبی دی اتباع کرو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا سبخان اللہ نبی دی پچھے چلو گے اتباع سنت نبی دی سنت اپناو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا ہنی کیوں معاف کر دے گا فرمایا وَاللَّا وَغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ غفور رحیمِ وہ بخشنے والا مہربانِ رحم کرنے والا اور عبلیات نر فرمایا قُلْ عطی اللہ وَرْرَسُولَ فرمایا اتعا تکرو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی فَاِنْ قَدْئِ آخِ اے اللہ نے کہ اللہ نے جناب قرآن اندر آکھے آگے ہیں کہ اللہ دی اتباع کرو اللہ دی اتباع ہو نہیں سکتی ہنی اللہ دے پچھے پچھے چلے آ جا سکتا نہیں اللہ دے حکمہ دی اطاعت ہو سکتی اللہ دی اتباع نہیں ہو سکتی اتباع رسول تے نبی دی ہو سکتی ہنی اتباع سنت اے ہے جی جی فرمایا میرے نبی سنے اے بھی کہہ دی قل عقی اللہ غور رسول ہنی اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی اتاعت کرو فَاِنْ تَوَلَّوُ اگر تُسی انکار کرو گے مو پھیر جاؤ گے اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی اتاعت نہیں کرو گے پھر اے خوچے لوگ آدھے بارے اندر اتنی شدید وارنگائیے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافرانال محبت نہیں جے کردہ اللہ نبی دی سننت منن والیانال گل سمجھا جھوڑے تو یہ ایت میرا مین مین جناب پورے مضمون دا محورت مرکاز ہے اللہ کریم سننت دی اتبا کرنے والی آدھے نال محبت کردائے اللہ نے وعدہ فرمائے میرے نبی دی گل تُسی مال لاؤ میرے نبی دے پچھے تُسی جالباؤ میرے سونے نبی دی اتبا تُسی کالباؤ یحبیبکم اللہ اللہ تو آدھے نال محبت کرے گا اللہ نے وعدہ فرمائے اور جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اتاتوں مو پیردائے مکموردائے دور دور جاندائے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کا فرانال محبت نئی جے کردائے اللہ اکبر بڑی سخت باتیں سونے آن اگر سمجھا جاوے اے ویتنی اللہ کریم نے فرمایا مَا آتَاکُمُ الرَّسُولَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُزُولُ وَمَا آتَاکُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو مَا آتَاکُمْ تمہیں عطا کرے تمہیں دے اللہ کے نبی جو چیز تمہیں دے دے فَخُزُولُ اسے پکڑ لو اسے لے لو وَمَا نَحَاکُمْ عَلْهُ فَلْتَهُو جس چیز سے روک دے رک جاؤ جیڑی چیز تو روک دے نا آقا ہو تو رک جاؤ اسے وَاتَتِ اللہ کریم نے فرمایا سورہ نور دے اندر آیت نمبر ترے سٹھ یعنی چو سٹھ چون سٹھ آیات دیئے سورہ نور چون ٹھہتانے دے اندر سیکنڈ لاسٹ آیت تریٹھ نمبر آیت یہ جڑی میں پڑھ لگیا اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ فرمایا اُنَا لُوگا نُدْرْنَا چاہیدائے اللہ اللہ اکبر ایک سوئی گال شروع کیتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ان تُصِيبَ غُمْ فِتْنَة اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے تو عَنْ عَمْرِهِ اس کے حکم کی اس کے حکم کی کس کی نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے سے حکم عدولی کرنے سے درنا چاہیے لوگوں کو بس چاہیے کہ دریں وہ لوگ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی اتا حضور دے حکم دی مخالفت کرنے تو عَنْ تُصِيبَ غُمْ فِتْنَة یہ کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے درنا چاہیے کوئی عذاب آ جائے کوئی عزمیش آ جائے فتنہ اللہ اکبر اللہ جی جی کوئی پریشانی آ جائے یعنی لعد نبی دی مخالفت کرنے نال مصیبتہ ہی مصیبتہ پریشانی آئی پریشانی آئی جی جی میرے سونے بیر اَوْ يُصِيبَ هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یاؤ نَنُک پہنچے بہت بڑا دردناک عذاب اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر پہلے پہلی مصیبت دنیا دیا تقلیفات مصیبتہ اور جناب دوسری مصیبت دازی کرے عذابِ علیمِ جہنم دا دردناک عذابِ نبی دی مخالفت نبی پیارے دے حکم دی سونے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے واسطے مصیبتہ ہی مصیبتہ پریشانی آئی پریشانی آئی مصائب ہی مصائب اللہ دی طرف و عذاب ہی عذاب اللہ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا بڑے مشہور محدث اللہ مابو عبید عالقاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آج میرے نزدیک سنت کی اتباع ہاتھ میں انگارہ اٹھانے والے کی طرح ہے اللہ اللہ اکبر بہت محدث نے بات بڑی نچوڑ کرتے کہیں دینے آج میرے نزدیک اللہ علامہ عبو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ رہے فرمان دینے کہ آج میرے نزدیک جیڑا سنت اتباع کر دا سنت عمل کر دا ان اتنا مشکلیں جب ہاتھ میں کسی نے انگارہ اٹھایا ہو اتنا اور فرمان دینے یہ دی فضیلت اتنی زیاد آئے سنت عمل کرنے والا گویا کہ اللہ دی راندر تلوار اٹھائے گوئے جہاد کرنے آئے جہاد کرنے والے نالو اور جناب قتال کرنے والے نالو یعنی اللہ دی راندر لڑائی کرنے والا جہاد کرنے والا جنگ کرنے والا تلوار اٹھا کے میدان اندر اللہ دی راندر لڑنے والا فرمایا اید نالو افضل سنت عمل کرنا اید نالو زیادہ فضیلت رکھ دا سبحان اللہ یہ سوا دیتے عزی ارض کرنے سنت بھی وحی رب دا قرآن بھی وحی اور نبی دی سنت بھی وحی دو چیز وحی نہیں وحی سمجھ دیو کیویں اللہ دا قرآن وحی مطلوب اور حدیث غیر مطلوب یعنی اتنی دیر تک ہونٹ کھول دے نہیں اتنی دیر تک بول دے نہیں اتنی دیر تک موطی رول دے نہیں جتنی دیر تک آسمان تو وحی نہ آج سنے آج فرمایا وم آئی انطق عن الحو ان غو اللہ وحی یو حا فرمایا سنے نت کہیں دے بولنا میرے نبی نہیں جے بول دے نہیں اوٹ کھول دے جنی دیر تک آسمان تو وہی نہ آج آج اللہ اکبر میرے نبی دی سنت کی یہ توجہ فرمان آج سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ کو تعالی انخواہ فرما دیا میرے نبی اتنی زیادہ مسواق فرمان دے میرے نبی اتنا زیادہ مسواق کر دے میں خطرہ لہو کا ڈلینگ اللہ اتنا زیادہ میرے نبی موندی صفائی رکھ دے سبحان اللہ اے موندی صفائی جناب موندی صفائی مسواق اور جناب مرضات اللہ رب اپنے رب سونے دی رضائے مسواق زیادہ کرنے والا بندہ میرے پیارے ویر اللہ نو بڑا پیارا لگ دے اللہ مسواق کرنے والے نار راضی ہو جاندہ رب راضی کرنے بندہ کنے کنے کم کردہ مسلمان کہندہ میرا رب راضی ہو ہر کوئی کہندہ میرا رب خرچ کردہ نماز پڑھ روضے رکھ دے اور جناب دیگر معاملات جنہیں حقوق العباد والے آپس اندر معاملات انہ سیٹ رکھ دے صحیح رکھ دے کہ میرا اللہ میرے راضی ہو جائے کیوں جی مسواق کریں گا رب راضی ہو جائے سبحان اللہ اس واسطے میرے تیرے پیارے نبی دی سنت مسواق کرنا اے دروے کو میرے نبی سنت دی بات کر رہی میرے نبی اگر اپنی سمجھ اور اجتہاد اجتہاد کہنے کسے مسئلے اجتہاد کر لینا سو جو اولابا بڑے بڑے مفتی بڑے مجتہد بہت بڑے محدث انہا اجتہاد کرن دا حق دا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث وچوں نہ ملے جیڑا قرآن حدیث مل دا اجتہاد ضرورت نہیں سدھا سدھا سارے سب نو پتا لیکن ہر بندہ مفتی نہیں بن سکتا ہر بندہ مجتہد نہیں بن سکتا مجتہد کئی بندہ ایک قدیث سامنے آئی نا کاری شفیق رمان صاحب ایک قدیث سا ہی آئی فتوے جنہ جرور کر دی نا فتوے نہیں 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 بلکہ مجتہد او اندہ جڑا مکمل حدیث دا تے قرآن دا علم رکھ دا ہوئے پھر قرآن و حدیث جو مسئلہ انہوں نہیں لبیا تے پھر اپنا اجتہاد کر سکتا عالم دین اگر او صحیح مسئلہ دست چکے مسئلہ صحیح تے تک پہنچ گیا تے پھر ندہ سواب ضرور عطا فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سارا کو جاندہ ہوئے کلیات بھی جاندہ ہوئے جزیات بھی جاندہ ہوئے انہوں کلیات میں دستو بھی کیڑے کیڑے انہوں پتا کلیات کنوں کہنے جزیات کنوں کہنے بس غطیب داتے مہد دست دا حضرت یہ کوئی فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے تھا ایچھے کسے انہوں نہیں پتا اوہ جناب میرے کلاس فیلو لیکن مدرس کس بندے خطابت داری پتا ایک دن میں آکھا میرے دور حافظ درس دیو درس دیں 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 اللہ نے نماز اپنے درمیان تے اپنے بندے درمیان تقسیم کر دیتا کہندہ اذا قال الحمد للہ رب العالمين وقال اللہ تعالی حمد نی عبد بندہ کہندہ الحمد للہ رب العالمين تے اللہ کہندہ حمد نی عبد میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی کہندہ الاخر اگر دور میں کہی تھے کسے انہوں کی پتا الاخر ہی کنہوں اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر غور فرما دیا چلا جانا اللہ 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 اس وعد تے میں عرض کیتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے ویلے اپنے کولوں اپنی سمجھ نال اپنی فہم فراست نال کوئی گل کر بین اگر دین تے خلاف اللہ اس ویلے آسمان تو میرے نبی تے وہی کھل دین دا اللہ اس اللہ کر دین دا آج کل میرے تو آڑے تے تے وہی آڑی کوئی نہیں وہی آہ وہی دا سلسلہ باندھو چکیا اللہ دے پیارے نبی اور قیامت درمیان کوئی فاصلہ نہیں اللہ دے نبی فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی آئے گا نبی چھوٹا قذاب اور دجال ہوئے گا کوئی نبی کہلائے گا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا قیامت آسک دیئے آپ نے انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت بس میرے تو بعد قیامت ہی آئے گی اللہ اکبر جی جی میرے پیارے نبی اگر کوئی بات کر لیں کتنی مرتبہ ہویا ایک مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو لنبال غنیمت آیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ میرے نبی پریشان ہو گئے ایک بات میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم نوے وی پیش آئی اللہ دے پیارے نبی یا سردی نماز تو بعد اپنیا بیویاں کھول چکر لگایا کر دے سن خیر خریت دریافت فرمایا کر دے سن ایک دن سیدہ زینب بلتجاش کھول گئے سیدہ زینب کھول 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 شہد گفت آیا ہویا حدیعت ان تو وطن شہد کسے بڑی دانات بڑی زیرک خاتون سی سارے دا سارا پیش نہیں کیتا تن حصے اندر شہد کیتا ایک حصہ اللہ دے نبی پیش فرما جھڑیا اللہ دے پیارے نبی شہد بڑا پسند فرما کر دے سن کیوں جو اللہ نے لوگا واسط فی شفا الناس اندر اللہ کریم نے شفا رکھی لوگا واسط اللہ دے نبی بڑا شوق ناش کھایا کر دے سن میارے نبی شہد کھان دے رہے حضرت زینب نال بات گل فرما دے رہے کتنی دیر گدر گئی وقت تھوڑا رہ گیا مغرب دی نواز اندر میرے نبی تھوڑی تھوڑی زیر باقی بیویاں دے کول یہ جان دے یہ کدھر بیٹھے منٹ کدھر نہ بیٹھے خیر دی خبر لین دے اگلا دن بھی گدر بیویاں تے خیال رکھ دی آنے اللہ دے نبی کیلی بیوی کول زیادہ بیٹھ دے نے کنو وقت زیادہ دے دے نے کنو دے بیویاں حضور دیا بیویاں نمی پتہ چل گیا کہ زینب کول شہد اللہ دے نبی شہد کھا کر دے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں آپ پس اندر میٹنگ اندر بات تے کر چکے پاس کر چکیاں گیندیاں نے اللہ دے نبی جو ساڑھے کول آمان ہسیہ کی اللہ دے نبی جی تو ہڑے مو چو مغافیر دی مہک مہک آمدی مغافیر درخت دی گون دا نائے ادھے مکھی بیٹھ شہد والیاں راست چوز دیا نے شہد تیار کر دی اور کج نا کج ادھے اندر بس آن ادھے شہد دی ادھے جناب مغافیر دی مختلف رنگ مختلف زیکے مختلف خشبو جناب درخت جناب پھلا چیز بیٹھ شہد بڑھانا اس طرح دیا خشبو بدبو خشبو نہیں خشبو بیک اچھی لیکن انہ بات بڑھائی شہد کھان دی اللہ دے پیارے نبی اللہ دے پیار نبی تیتر دن تشریف لے آئے حضرت حفظ ارز گردیا نے اللہ دے نبی جی تو اڈے مو مغافیر دی میک جی میک جی آ رہی ہے حضرت جناب ہنجی زینب کول گئے تے کوئی گل سن دے نے حضرت ایشا کول گئے تے کوئی گل سن بس میرے نبی اس چیز رنو نا پسند فرمایا کر دے کوئی بند آکھ تو اڈے مو میک جی آ رہی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا گل میری بیویاں بیوی زیادہ پتہ خویا کر دائے اگر میری بیویاں سمیل دائے میں شہد حرام قرار دے دینا اللہ دے پیارے نبی فرما آج دے بعد میں شہد نہیں کہا آگا شہد حرام اللہ اکبر اللہ ادرو اللہ کریم لے آسمان اللہ تو جبریل کھل چھڑیا اللہ فرمایا یا ایوگا نبی لیمت حرم ماء علی اللہ لک تب تغی مرض تاز و جی اللہ اکبر اللہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علی سلم سونے نبی جی لیمت حرم ماء حل اللہ لگ سونے آس چیز کیوں حرام کر دے جڑی اسی تو آڈ و آس حلال کر چھڑی تب تغی مرض تاز غ جی اپنیا بیویانو ازواج اپنیا بیویانو خوش رکھنو آستے او نابی رزا چانو آستے میرے پیارے محبوب جلدی نال اپنے الفاظ واپس لے لو واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم او محب فرما دے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رجوع کر لیا میرے نبی اپنے الفاظ واپس لے رب کو محب منگ لئے نبی ایک مسہوم ان خطا ہویا کر دائے غلطیاں نہیں ہو یا کر دیا تھوڑی جی مسٹیک تھوڑی جی لگ دشت کتائی اللہ اسے ویلے نوٹس لے 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 اللہ نے فرمایا سونیاں معافی منگ لاؤ اللہ غفور الرحیم اسے طریقے نال امام ابن ابی آسم دی کتاب سننا دے اندر روایت نکل کر دے کہندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن ععدكم حتی یکون خواہ تب علیم جی تو بھی فرما لگو اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں جے ہو سگ دا جتنی دیر تک اپنیا ساریا خواہ شات نو ساریا مرضی نو میری مرضی دے تابع نہ کر لوے اللہ نے فرما میری ایک قرآن دیا ایتا حدیث دے مطابق انہ دا بفہوم دوسری حدیث کٹھی کرو دوسری آیات کٹھی کرو ایک بلکل میں روایت صحیح معلوم ہو رہی یہ کہ روایت درست ہوئے گی نبی صلی اللہ سلم دی حدیث ہوئے کیوں میں کہہ رہے ہاں حضرت کاری شفیق الرحمان صاحب آپ کو میں مخاطب ہوں کاری تنویر الاسلام صاحب یہ جو میرے ما شاء اللہ ہیں جی ٹیم ہے پوری الحکمہ انٹرنیشنل کی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مسجد کا ایک زیلی ادارہ ما شاء اللہ بڑا اور بہت زیادہ ارکام کر رہے ہیں میرے دوست ماشاءاللہ ہیں جی ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ میں نے سیاہ ستہ دیکھی مجھے نہیں مل سکی سیاہ ستہ میں یہ روایت اور ایک اس کتاب میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے لیکن میں اس کی رسرچ اور چھانبین بھی نہیں کر سکا یہ آپ کے ذمہ ہے آئندہ جمعہ تک آپ نے اس کی رسرچ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے یا کس درجے کی دی سی ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میں اسی لیے میرے پیارے علابہ کرام میرے اجتماع میں میرے خطبے میں موجود ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اور مجھے سبق سنانے کا بہت رتفاتہ اللہ کی بہربانی سے آپ لوگ بہت سوک آدمی ہیں اور میں میند اللہ کے فضل سے وہ دیانت داری سے کرتا ہوں جلسوں میں مصروف رہے رات دو بجے بھی میں جاگ رہا تھا اللہ کی قسم سونے کا وقت نہیں ملا اگر نید نہ کی جائے جتنا مرضی پڑھ لو جتنی مرضی تیاری کر لو پھر بیان مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کی توفیق سے آپ کے چہروں کو دیکھ کر ایسا بیان ہو جاتا ہے کسی وقت میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بس کا روگ ہی نہیں اللہ کی خاص آتا جی میں عرض کر رہا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ساریاں خوشات میریا اس بات تابع نہ کر لوے جڑی میں لے کر آیا دین اسلام قرآن اور سنت شکل اندر موجود اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا جانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بار 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 میں جناب دل دا ملان کر دے سان بیت المقدس بنے مو کر کے نماز پر رہے اللہ دے نبی دا دل آسمان ناول جڑیا ہویا میرے نبی بار بار آسمان ناول نگا گا اٹھا دے سان اللہ کدھ رہے ساڑھا کعبہ بیت اللہ ہو جائے تے کیا کہنے میرے نبی دے دل دی چاہت میرے نبی دے دل دی دمنا اللہ دا قرآن کہند آئے اللہ فرمائے قد نرات قلوب وجہ کا فی سما سون آس آسمان آدھ اندر تو آڈے مردے خوئے چہرے نو ویکھ لیا چہرہ مردہ سی نا ادھر آسمان ناول آس امیدہ لائیں اللہ دی بھی بار بار ویکھ دے سن آسمان ناول تے آسمان والے نے آکیا سون آسمان آدھ ویچ آس 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 تیرے مردے خوئے چہرے نو ویکھ لیا اور اللہ کریم نے وعدہ فرما لیا سون آس 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 پسند نہیں نا اس وقت دی ایک دیگال سون کے سارے آنے اپنیاں نمازان دا روخ بیت اللہ وال کر رہا یہ جناب اللہ کریم نے فرمایا یہ دی حکمت سیکھی اسی قبلہ تردیل کیوں گیتا ہے اللہ کریم فرما دے وَمَا جَعَلَّا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُمْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنَّنْ يَنْ قَلِبُ عَلَى عَقِبَئِ سونیاں اسی قبلہ تبدیل اس وحاستے کیتا ہے تاکہ پتا جل جائے لنع اللہ لنعلم تاکہ اسی جان لئے مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کیڑا بندہ نبی دی اتباع کردائے بھی دی سنت دی اتباع سنت کون کردائے اور مِن مَنْ يَنْ قَلِبُ عَلَا قِبَئِ اور اونا چو کیڑا بندہ جڑا اپنیاں ایڑیاں دے بال پھر جاندائے یعنی انکار کر جاندائے دوڑ جاندائے کون جڑا نبی دی سنت دی سباع کردائے کون جڑا اپنے میرے نبی دی بات نہیں ماندائے اللہ نے فرمایا وہ انکارت لکبیراتاں ایلہ عَلَى اللَّذِينَ حَدَى اللَّهَ اے گلعکی بڑی ہے سنت نو مننا سنت تے چلنا مشکل بڑا ہے کبیراتاں بڑی بڑی گالے اللہ اکبر اللہ مگر اُنہا لوگا آتے مشکل نہیں سبحان اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَا ایمانَكُم اللہ فرما دے لسلنت دی پیروی کرنے والے ہو اللہ تو ہاتھ ایمان قدیس آیا نہیں کرے گا اللہ اللہ اکبر جی جی ان اللہ کا ان اللہ کا بِن ناسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيم بے شک اللہ لوگا دنال بڑا ہی پیار کرنے والا بڑا ہی شفیقے بڑا ہی نرم ہے بڑا ہی رحیم اور مہربانے اللہ اکبر اللہ 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 غزوہ عوض دے اندر بسٹاچی دن تا چلا جاوان غزوہ عوض دے اندر میرے نبی چونے فرمایا اے ترے دے پچاس صحابہ نو متعین فرمایا اے تھے ٹھہر نائے شانو فتح ہوئے شکست ہوئے اپنی جگہ نہیں چھٹنی ادھرو اللہ کریم نے فتح تا فرمائی صحابہ پس دے اندر باتاں گھر لگ گئے ادھے کچھ صحابہ اگدینی اللہ دے نبی دا مقصد سی حضور دا کہہ دے دا مقصد جتنی دیر تک لڑائی جاری روے جتنی دیر تک فتح نہ خووے اتنی دیر تک درہ نہیں چھٹنا بعض صحابہ نے یعنی اجتہادی طورتے اجتہاد کر کے اترہ چھوڑ دیتا ادھے ایک صحابہ تقریبا کہہ دے نا 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 اللہ دے نبی نے فرمایا سی میرے کینٹ تو پہلے درہ نہیں چھوڑنا اجتہادی غلطی سی اللہ نے ہوتیاں کتائیاں صحابہ دیاں معاف فرما چھڑیاں نے لیکن اجتہادی غلطی دے غلطی اون دے جو اجنفی لوگا تو اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہویا مجھ خالد بن ولیدہ جے مسلمان نہیں سمائے درہ خالی رکھیا تھوڑیاں جسریہ نظر آئیاں فورا جناب یک بار حملہ کر کے انہوں شہید کر دے ہوئے بارگ لش کرتے یک بار حملہ کر دے تھے اوہ فتح شکستندر بدل گئی میرے نبی زخمی بھی ہوئے میرے نبی تے صحابہ حضرت حمضہ شہید ہوئے مصب بن عمر شہید ہوئے کتنے صحابہ شہید ہوئے کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پہ آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھڑنے دا کتنا زیادہ نقصان ہے دے اندر مسائے بھی مسائے مصیبتہ ہی مصیبتہ نقصان ہی نقصان ہے اگر سنت عمل کرو گے سنت ہی پیروی کرو گے تے پھر اللہ دیا رحمتہ رحمتہ ہی رحمتہ نے اے جنڈ چھوڑے دائے دکھ لیا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاؤ بخاری شریف دیا تین چار پانچہ حدیثہ سنا دے چلے جائیے انہوں دا خلاصہ اے میں چل دیا چل دیا بات کرئیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے عید نماز تو پہلے قربانی کر چھڑی جانور قربان کا اوہ دی قربانی نہیں بس گوشت سی انہیں اپنے گھر والے آماز تے اپنے آماز تے کر لیا کھا لیا گوشت بس گوشت کھا لیا انہیں باقی قربانی قربانی اوہ دی قبول نہیں ہوئی سنت نے چھڑے ہے نا حالانکہ قربانی امہ کی تی ہے پیسے انہیں لگے نے کیوں جی تے بعد اچھ نماز پڑھن تو بعد کردہ تے قربانی قبول ہوں دی ہے تے نماز تو پہلے کر لی تے قربانی قربانی نہیں ہوئی ہو دی گل سمجھ آگئی نا اس واس تے سنت سنت مطابق عمل کی تا جائے تے قبول ہوئے گا شرط شرط اپنی مرضی نال جنہیں مرضی کام کرے اوہ قبول نہیں ہو سکتے سنے آن اے بخاری شریف دیتی سنائی پانچہ دار پانچ سو پنتالیس نمبر گیا گی بخاری دی حدیث ایک ہزار نو سو ستتر نمبر حدیث آگئی اللہ دے پیارے نبی فرما دے لا سام من سام ابدا جیڑا سارے دے سارے روزیں ہمیشہ ناغانی کردہ ہر روز روزہ ہی رکھی جاندہ اوہ دا کوئی روزہ نہیں لا سام لا سام اس کا روزہ نہیں ہن جی جناب لا سام من سام ابدا جیڑا سلسل ہمیشہ روزے رکھی جاندہ اوہ دا کوئی روزہ نہیں اللہ کتنا شوق ہے حالانکہ روز روزہ رکھنے اوہ دا روزہ انہوں سواب نہیں ملے گا روزہ نہیں ہوئے گا اوہ دا زیادہ تو زیادہ تو انہوں دابودی رودہ رکھن دی اجازتیں ایک دن چھاڑ لو ایک دن رکھ لو کیوں جی یہ لمبی بیس ہے بار کیا جی جی میرے پیارے ویر ایسے واسد ہیں جناب اگلی حدیث آگی ہوئی بخاری شریف دی حدیث ہے جڑا سے ابھی ایک جناب آکے نماز پڑھ دا اللہ دنبی نے وکھیا انہیں رکوع کے عام سجود اور درمیان اندل جلتہ استرات وغیرہ سکون لال نہیں کیتے جلدی جلدی پڑھئیے جلدی جلدی نماز پڑھی ساڑے بھی کئی جلدی پڑھ لیندے پھٹان آنے تھے نا تیز گام برندہ ٹھیکہ ہی چکیا ہندہ ہے جنہ مرضی سمجھاؤ جنہ مرضی کرو تو سوال ہی پیدا نہیں ہندہ ہے ایک دن لاری اڈے میں نماز پڑھی سفر دی نماز سی میں دو رکھتاں پڑھیاں میں رکھاتاں دو شروع کر لییاں سفر دییاں ادھروں سرکار آئیے اے جی میرے نارے اس پاسے کھڑے ہو گئے جلدی 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 اوہ بارہ رکھاتاں پڑھ کے ہو گیا میرے سلام پھر تو پہلے میرے دو بھی نہیں ہو یہاں بارہ ہی پڑھ گئے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سنے آئے نماز نہیں یہ نماز نہیں جی 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 نماز آرام نال ایک صحابی نے نماز پڑھی حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد آگئے اللہ کروڑ و رحمتہ فرما ایک دن رحمانیہ مسجد مندر گلی فیصل آباد درست دے رہے سن تے میں بھی اس درست موجود سا انہوں نے حدیث سنائی تے نال کہیں لگے ساڑیاں نمازاں تو پھر بھی چنگی ہوئے گی ساڑیاں نمازاں تو چنگی ہوئے گی جلدی انہیں نماز پڑھی ہوئے گی آہ 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 تے لیکن اللہ دے نبی نے فرما لگیا نا جلدے نماز پڑھ کے فرما ارجری فصلی فینک لم تسلی واپس لوٹ نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں حالانکہ نماز پڑھ کے جان لگیا سلام لے کے واپس لوٹے ہیں پھر نماز پڑھی پھر آپ نے ہوئی الفاظ بولے انہیں پھر نماز پڑھی تیسری وری پھر جان لگی آتے آپ نے ہوئی الفاظ بولے کہندہ حضور میں نتے انج دیاں دیے دس سو میں کمیں نماز پڑھا اللہ دے نبی نے پھر تسلی نہ فرمایا رکو ٹکا کے درمیان اچ بیٹھ رکو دو جناب سجدیاں دے درمیان اچ بیٹھ سجدے ٹکا کے گھر اور جناب جس لئے اٹھنا ہے دوسری رکات وات ایک وری بیٹھ جلسہ اشترات کر او دے بعد جناب تھوڑی دیر آرام نال اپنے جناب رکو جا میں رکو تو اٹھے سجدے جا میں سجدے چو اٹھے دوبارہ جس حالت انتروں میں ہڈیاں اپنی اپنی جگاتے آ جان سکون سکون پکڑ لیں پھر جناب ہنگی تو اگلا اگلا رکنا دا کر اسے طرح ساریاں رکاتا پڑے آ کر اللہ اکبر لوگوں میرے نبی دی موجود کی دی اندر بھی اگر کوئی نماز سنت مطابق نہیں کہ پرداؤں دی نماز قبول نہیں ایسے کہنے نے بازی کتھو پتا لگیا مولوینوں کے نماز قبول نہیں ہوں دی کتھو ایس بات دا کمیں پتا لگیا سونے یا نبی دی حدیث چو پتا لگیا غیب تے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ میرے نبی سونے نے فرمایا سنت نتر کریں گا نا نماز نہیں قبول ہوئے گی سنت دے تابے جویں سونے نبی نے پڑھئیے نماز اومے پڑھیں گا تے سواب ملے گا جویں آسمانہ تو پڑھن دا یہ تے عورتان تے مردان دی نماز ایک جیسی ہے عورت تے نہ کپڑے ہاتھ بندہ دو کپڑے ہاتھ نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ دے علاوہ نہ ہاتھ بنن دا فرق ہے جتے عورتان دے ہاتھ ہوتے مردان جتے مردانے ہاتھ بننے ہوتے عورتانے جو میں مردانے سجدہ کرنا ہوں میں عورتانے سجدہ کرنا ہے ہاں جی اللہ معاف کرے میں بہت تو خوشوے لے ہندہ ہے کہ پتا نہیں یہ دین بناکتو لہندے نے ایک لفظ دا بادہ کٹا کرنی تے اجازت نہیں اگہ جی عورت روچائد ہے اے اگہ جی مولمیاں نے اپنی سمجھ ناردس ہے بیکھو نبی دی سمجھ تو رابط دی سمجھ تو ہی زیادہ مولوی سمجھ نہیں بیٹھے کہندے نے بس زمین چو نہ اٹھے عورت سجدہ کر دی ہے نا زمین چو نہ اٹھے بس نال چپٹ جائے نال چپک جائے زمین دے یہ سجد دیدہ والدہ حالانکہ نبی صلی اللہ سلم نے اے والدہ سے آ عورتانو اے والدہ سے آ کہ وہ ہاتھ سینے تے بننا دوسرے نیچے بننا سینے تے ہاتھ بننا ہے جتے عورتہ بننا ہے اُتھے مردانے بننا ہے جو میں مردان رکوں کرنا ہے عورتہ کرنا ہے جو میں مردان سجدہ کرنا ہے عورتہ ہمیں اسے طرح کرنا ہے نماز سنت مطابق پڑھو گے ارتباع سنت گل سمجھ آگئی پھر سواہ ملے گا حضرت حضیفہ والی حدیث ساتھ سو اکانوے نمبر بخاری شریف دی حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ ایک بندے نماز پڑھ دیاں میں کھیا اُن نے نماز دیرکان سیدہ نہیں کی تے فرمایا ما صلیتا تُو نماز نہیں پڑی کہن دینے وَلَوْ مُتَّا ہَنِ مُتَّا عَلَا غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحِمَّدًا صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فرما دینے اگر تُو ازا عالت اندر مر گیا تے تُو فطرت اسلام تے خلاف مریں گا جس فطرت تے اللہ دے پیارے نبی نبینو اللہ کریم نے پیدا فرمایا یہ حدیث بن گئی پیارے نبی دی بات کی تیئے نا اللہ اکبر اللہ اوہ لوگوں بعد دور نہ نکل جائے اللہ فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا مومنہ دی رہا تو ہٹ گئے اوہ بندہ اتباع اوہ نا نو کر دا جڑے مومن اوہ نا دے پچھے لگ دا جڑے مومن جڑے نبی دی سنت خلاف جال دینے نو والے ہی ماتا والا وَنُسْلِحِ جَحَنَّمِ اللہ انہوں لٹا دے گا اوہ درج در لوٹنا چاندے اوہ نا نو جہنم اندر پھینک دے گا وَسَاتْ مَسِیرَ بہت بُرا ٹھکانہ ہے باتان تھے بڑی دور جا رہی آسان چلو ردے پھدت اندر باتانگیاں اور میرے کل کافی ساری دلائل سان لیکن وقت جو مگ گیا ہے نا اے دروے کھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے نال جھگڑے ختم ہن دینے سنت دی ہے خوبی ہے اتباع سنت دی اے خوبی ہے کہ جھگڑے مگ دینے نا اللہ نے قرآن چی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنُ فَعُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ اگر تو اڈا پسندر کو جھگڑا خو جائے کسے معاملے تھے اللہ تی اللہ تی رسول دی بات باب اترنو بات لوٹاؤ یعنی اللہ تی اللہ تی رسول دی گالمنو میرے نبی دی وفات تے جھگڑا خویا عدرت عمر تے تلوار میں آنچ و ننگی کر کے فضا آن دے لہران دے پھر دینے یعنی اللہ بار ننگ دینے پھر دینے قسمہ چوکے آنچ و اللہ امامہ تا رسول اللہ اللہ دی قسم لوگو اللہ دی نبی فہوت نہیں جے خوئے نہیں فہوت ہوئے اللہ دی نبی حضرت عمر قسمہ اٹھان دے پھر دینے و اللہ امامہ تا رسول اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جہابی حضرت ابو بقر آئے فرمائے عدل سیاہ عمر عمر کمڑا تھے نہیں ہو گئے کی ہو گئے حضرت ابو بقر نے خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد اللہ نے قرآن پڑھیا وما محمد اللہ رسول غد خلط مل قبلہ الاصل افائی ماتاوں قتلن خلبتوں ایلاغا قابی کو اللہ دے پیارے نبی واقع دنیا تو چلے گئے جے ان جھگڑاتے ہویا مگر جھگڑے دا حل میرے نبی دی حدیث نال رب دے قرآن نال قرآن اور حدیث تے حل ہو گیا جناب گل سمجھا گئی سارے انہوں میرے نبی دے دفن دے بارے اندر کوئی کہندہ ہے جتے ہنانا تھا موتے دفن کریے کوئی کہندہ ہے جنت البقی اندر کوئی کہندہ ہے پھلاں جگہتے دفن کرو بیت المقدس اندر جناب کوئی کوئی کچھ کہہ رہے ہے لیکن حضرت ابو بکر اٹھ کر کے کڑے ہو گئے کہندہ نے کیوں لڑتے ہو کیوں لڑتے ہو مات نبی انمی اللہ دو فی نہ حیثو یقبادو اللہ دے نبی اتھے نبی دفن آیا جاندہ ہے جتے ہن دی روح قبض کیتی جائے جگڑا حل ہو گیا جی حدیث نال سنت مطابق جگڑا حل ہو گیا میرے نبی دے بار خلافت جگڑا ہویا حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی لڑائی پہ یعنی جھگڑے دی کیفیت ہاری اس پیدا ہو گئی فرمایا جی ایک قریشیاں جو خلیفہ ہوئے گا وراست جگڑا ہویا سیدہ فاطمہ اپنی براست لہنواستے گئیاں حضرت ابو بکر ورما دینے بیٹی فاطمہ محمد دی تھی فاطمہ میں تیرے پیارے ابو دی حدیث نہ سناؤں کہندیاں نے جی پیارے پیارے بکر جی ضرور سناؤ فرمایا تیرے ابو نواک دیا میں سنیائے حضرت فرما رسل لا نور تمہ ترکنا صداقہ جو چیزیں سی چھڑ جائیے وہ براست تقسیم نہیں ہوں دی وہ صدقہ ہوں دی سیدہ فاطمہ نے گال سنی تھے باپا چلیاں گئیاں پوری زندگی دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کیتا اے جے سنت دی پیارے بھی اے جے سنت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں نے پیارے بھی حضرت ابن عمر کہنے دینے حج تمتو کرو یعنی احرام بننے ہیں عمرہ کر کے احرام کھول لیا کیوں جی وہ جیز ہو گئے کہ ہم جڑے احرام دی حضرت اندر منع کیتے جان دینے اچھا حضرت عمر کہنے دینے حج کران کرو یعنی حاجت عمرہ دا کٹھائی کٹھائی احرام بننو بس حاج کرنے تو بعد کھولو کیوں جی کسی نے آکھیا عبداللہ بن عمر ابن عمر نو عبداللہ نو کسی نے کہا تیرا بابا حج جے کران دا حکم دن دا ہے تو کہنا حج تمتو کرو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے دینے میں کلمہ اپنے باب عمر دا نہیں پڑیا میں کلمہ پڑیا ہے محمد الرسول اللہ دا پڑے اتبائے سنت دا اتنا حضرت عمر نے بھی یہ نہیں کیا ہوئے تو گستاک ہو گیا ہے پی حضرت کونے دینے حدیثاں یاد لیں واہ میرے بیٹے کتنا لیک بیٹا ہے سبحان اللہ پیارے نبی دینے حدیثاں جڑا یاد رکھ دائے الغرض میں ایس واسطے عرض کرنا کہ نبی دی محبت جنت دا سرٹیفکیٹ نبی دی محبت جنت دا سرٹیفکیٹ جے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جڑا میری سنت نال محبت کر دائے میار تھے محبتہ کیے جڑا میری سنت نال محبت کر دائے سمجھ لاؤں وہ میرے نال محبت کر دائے ایک ہو جی سنت نال محبت کرنے والی فقد فرمایا من احب من احب فمن فرمایا من احبنی مکان مئی فیل جنہ فرمایا جڑا میرے نال اینج دی محبت کر دائے عطاعت والی او میرے نال جنتیں چوئے گا سنت اتباع سنت دے فیدے ہی فیدے اور سنت نو چھڑن دے سنت دی مخالفت کرن دے نقصان ہی نقصان